برکس کتنی استعمال ہوں گی اب برکس ڈیپینڈ کرتی ہیں دو تین فیکٹرز کے اوپر پچیس ہزار کے قریب بری باپ کی روڑی پانچ مرلے کے لیے انف ہوتی ہے اسلام علیکم جی تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پانچ مرلے گر کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے جو اس کی بنیاد دے ہوتی ہیں اس کو بنانے کے لیے ہماری ٹوٹل کنسٹرکشن کوسٹ کے آئے گی کون کون سے میٹریل یوز ہوں گی کتنا کتنا ملیٹریل یوز ہوگا اور اس کی فائنل کوسٹ کیا ہوگی ایک پانچ مرلے گر کے اوپر جس کی ڈیمینشن میں پچیس پینتالیس ہوگی اور ایک ہزار سو یارہ سو پچیس کیر فوٹ ایڈیا ہوگا آج کے ٹوپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی قسم کا کنسٹرکشن کا کام کروانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آرکیٹریکچر انگینئر سیول انگینئر الیکٹرک ہماری ایک مکمل ٹیم ہے تو کسی بھی قسم کا کام کنسٹرکشن کا کام کروانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو چلے آج ہم ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہمیں دیکھیں گے کہ ہماری برکس کتنی استعمال ہوں گی اب برکس ڈیپینڈ کرتی ہیں دو تین فیکٹرز کے اوپر سب سے پہلے اس کی فیکٹر ہمارے پاس آجاتا ہے کہ ہماری جو ہمارا جو روڈ لیول سے جو ہمارا پروٹ ہے وہ کتنا نیچے ہے اس کی ڈیپتھ کتنی زیادہ ہے کم ہے زیادہ ہے ایک تو سب سے پہلے یہ چیز آجاتی ہے دوسرا پھر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا جو نقشہ ہے جو ہمارا کتنی زیادہ کمپلیکس ہے ہمارے گھر کا نقشہ کتنا زیادہ کمپلیکس ہے اس میں بہت زیادہ رونز ہیں اور تیسری چیز ہمارے پاس آجاتی ہے کہ وہ اوپن تو نہیں ہے یعنی کہ کوئی پانچ ملے گھر کے اندر ہے صرف آگے فرنٹ ہال اور پیچھے ہیٹ آتا کمرہ یعنی کہ وہ ہی ہے ہمارے بس بات آگئی کہ جو ہمارا نقشہ ہے وہ کمپلیکس ہے یہ ان فیکٹرز کے اوپر بات آ رہی ہے لیکن ہم میں بات کر رہے ہیں ایک پانچ ملے نارمل جو ہم گھر یوز کرتے ہیں اس کے اوپر انڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس بریکس آجاتی ہیں ہماری جو بریکس ایک نارمل یوز کے اندر پانچ ملے گھر پیو پر یوز ہوتی ہیں وہ تقریباً اٹھارہ ہزار سے انیس ہزار کے قریب قریب ہماری یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر ہمارے اپلوڈ کی دیپس کم ہوگی تو روڈ لیول سے تو ہماری بریکس کم ہو جائیں گے اگر دیپس زیادہ ہوگی بہت زیادہ ہو جائے گی تو ہماری زیادہ ہو جائیں گے بریکس لیکن ایک نارمل میں مل جاتی ہے اگر آپ اچھے طریقے سے اس کو ڈونے دو تو تقریباً ہمارا اگر ہم اٹھارہ ہزار بھی لیتے ہیں اور چودہ ہزار روپے کے حساب سے ایک ہزارہ میکٹ ملتی ہے تو تقریباً ہمارا ڈائی لاکھ سے دو لاکھ پینسٹھ ہزار کے قریب ہمارا یہ بریکور کا ہمارا سرچہ ہوگا دوسرے اب ہم دیکھتے ہیں سیمٹ کے بیگس کتنے لگیں گے ٹھیک ہے تو سیمٹ کے بیگس اس کے اندر ہمارے لگیں گے تقریباً پین تیس ٹھیک ہے یہ ہم نے سیمٹ کے بیگس لگائے ہیں اس کے مطابق جو ہماری لگی ہے بریکس کے مطابق ٹھیک ہے اگر ہمارا بریکس کام ہو جائیں گی تو آٹومیٹک سیمٹ کے بیگس کام ہو جائیں گے اگر ہماری بریکس زیادہ ہوں گی تو آٹومیٹک لی اس کے بیگس زیادہ ہو جائیں گے تو وہ تقریباً ہمارے پین تیس کے قریب سیمٹ کے بیٹس لگیں گے اور جو اچھا ہمارے پاس اس وقت مارکٹ کے اندر سیمٹ موجود ہے وہ گیارہ ستو پچیس گیارہ ستیس روپے کے قریب آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ تقریباً آپ کے پاس بن جاتا ہے انتالیس ادار پانچ سو روپے کے قریب آپ کے پینتس بیٹس اگلی چیز ہم دیکھتے ہیں ہماری روڑی کتنی استعمال ہوگی ٹھیک ہے تو روڑی پہ ہم تقریباً دیکھتے ہیں کہ اب ٹھیک وہی روڑی بھی اسے طریقہ سے ڈیپینڈن کرتی ہے ٹھیک ہے تو وہ تقریباً آپ کی بیس ہزار سے پچیس ہزار کے قریب آپ کی روڑی پانچ ملے کے لیے انف ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے گستو کی فیلنگ اب فیلنگ کچھ جو کانٹریکٹر ہوتی ہیں کچھ جو گھر کے کونرز ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ وہ کون سی فیلنگ کروانا چاہا رہے ہیں گستو کی جو فیلنگ ہوتی ہے اس کی کمپیکنس آسان ہوتی ہے ایمن کے کئی دفعہ تو اس کی کمپیکنس لوگ کرتی نہیں ہے صرف ایسے ہی فیل کر دیتے ہیں نہیں تو جو صحیح طریقہ ہے وہ پانچ سے چھینچ گستو ڈال کے اس کو ہلکہ سا کمپیکٹ کر کے پھر پانچ سے چھینچ گستو ڈالیں اس کو ہلکہ سا کمپیکٹ کریں تو یہ اس کی لائف ٹائم پھر بہت زیادہ انگریز ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہی مٹی جو نکلی ہوتی ہے اسی کو ایزا فیلنگ مٹیریل کے طور پر استعمال کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کون لیکن گستو ڈالنا بہت اچھا کام ہے جس کو ہم ایزی لیہ ہم زبان میں ہارٹ سٹرٹا بھی کہتے ہیں تو ہم گستو کی بات کرتے ہیں وہ تقریباً ست تر سے اسیزہ روپے میں ڈالتا ہے اور ڈیپینڈ پھر اسی پہ گڑیں گے کہ گہرائی کی تنی ہے گہرائی زیادہ ہو جائے گی تو اس کی کوسٹ زیادہ ہو جائے گی گہرائی کم ہوگی تو اس کی کوسٹ کم ہو جائے گی اب لاسٹ پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں لیبر کوسٹ لیبر کوسٹ بھی اسی چیز کے سیکٹر پر ہوگا زیادہ اگر گہرائی ہوگی زیادہ کام لگے گا کم گہرائی ہوگی کم کام ہوگا لیکن چونکہ ہم سٹینڈرل کی ابھی بات کر رہے ہیں 18000 انٹوں کی پینٹیس بیگ سی 20 ہزار کی روڑی اور ستہہہہڈار کا گہرائی ہمارے تقریبا جو لیبر کوسٹ ہمارے پاس ہوگی وہ تقریبا نبی ہزار سے ایک لاف کے قریب قریب ہماری لیبر کوسٹ آئے گی تو اب لیبر کوسٹ میں ہاں میں لیبر نے کام کون کون سا کرنا ہے لیبر نے ایسکیویشن کرنی ہے لیبر نے سارا برکور کرنا ہے لیبر نے جو نیچے پی سیزی فلوننگ ہوتی ہے جب آپ تین ف Rise کا ایسکیویشن وال کے لیے نکال لیتے ہیں نیچے پی سی سی ڈالتے ہیں کئی لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ون ٹو فور کی ریشو کے ساتھ وہاں پر پی سی سی اور کئی ٹھیکے دار یا کئی مالک مکان بھی اگر پیسے بچانا چاہیں تو وہ وہاں پر روڑی ڈال کر اوپر سیمٹ اور ریت کو مکس کر کے ویسے ہی ہلکہ سو پر ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اچھا کام پی سی سی فلوڑنگ ہے اس کے بعد کوسٹ اگر ہم ساری چیزیں ڈالتے ہیں ہمارے پاس برکس آجاتی ہیں ہمارے پاس سیمٹ بیگ آگیا ہمارے پاس گسلو آگیا ہمارے پاس روڑی آگیا اور لے پاس کوسٹ ڈال کے تقریباً چار لاکھ پچاسی ہزار روپے کے قریب قریب ابھی کے ٹائم کے مطابق ہماری جو کوسٹ آئے گی ایک پانچ ملے کی فاؤنڈیشن کی ٹوٹل کنسٹرکشن کوسٹ آئے گی ٹھیک ہے تو یہ ابھی کے ریٹ کے حوالے سے آگے جا کر امید ہے کہ کنسٹرکشن کے جو مٹیریلز ہیں ان کے ریٹس کم ہوں گے امید ہے کیونکہ ڈالر بھی کافی کم ہو رہا اور دوسری بھی کوسٹ کافی نیچے آ رہی ہے تو امید ہے کہ آگے جا کر یہ کم ہوں گے ریٹس آرے اور یہ اس میں ہمارا جو پونے پانچ لاکھ تیریپن چار لاکھ یاسی زار پر تک کا جو کوسٹ آئی ہے وہ اگلے کچھ دنوں میں جا کر کافی کام ہو گئی ابھی تک کے لیے اتنے ہی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر انفرمیٹیو لگی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو کس ٹوپی کے اوپر نیکس ویڈیو چاہیے آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم